ہیلو اینڈ پا خیر راغلے ٹو آل اف یوں میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویتفخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے یقیناً ایک بڑی ہام خبر نظر سے گزری بلکی ایک ویڈیو بھی آج کل بڑی وائرل ہے اور وہ ہے جی پاکستان کے پرائم منسٹر انوارلہ کاکر صاحب کی ویڈیو جو انہوں نے وہ کشمیر کے دورے پہ دی جو پاکستان کا کشمیر ہے پاکستان کے سائٹ کا کشمیر ہے وہاں پر مظفر آباد میں وہاں پہ وہ انہوں نے کچھ ٹوڈنٹ سے بھی آہ ایڈریس کیا تھا اور کچھ پولٹیکل لوگوں سے بھی ان کی آہ ملاقاتیں ہوئی تھی لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر تین سو جنگیں لڑنی پڑیں کشمیر کے لیے تو ہم لڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ آہ انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیفنس جو فورس ہے فرنٹ لائن فور جو دونوں چیزوں کی پیچھے کیا سٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں سینئر انیلسٹ پروم انڈیا ڈکٹر ابشک مشرا صاحب ڈکٹر سب تینکیو برمچ فور جاننگ مائشو ڈکٹر سب تینکیو فکر بھائی فور انوائٹنگ می آپ کے سبیدر شکر کو پخیر راگ لئی ٹھینکس اور گوڈیوننگ ڈکٹر سب ایک چیز جو ایٹمنٹ ہے ہم بیانات پر رہتے ہیں لیکن تین سو جنگیں ہماری ہماری ہندوستان اور پاکستان کی چار یا پان جنگیں تو ابھی تو کوئی چکی ہیں کیا یہ 296 اور لڑنی ہے دیکھیں فکر بھائی یہ ایک بڑا ہی دربھاگی کا وشہ ہے کہ پاکستان کی جو اکیڈمیا ہے یا جو تھنکنگ لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیوں نالج سے دور ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں فکر بھائی کہ آپ پوری پاکستان میں یو این چارٹر کو لے کے بڑا ایک فیلنگ پہ جاتا ہے کہ یو این چارٹر ایس سی کا ریزولیشن یہ ہے یو این چارٹر اکواب میں متحدہ کی بات کی جائے آخر یہ یو این چارٹر کیا ہے آئیے آج میں آپ کے درشکوں کو بتاتا ہوں what exactly is یو این چارٹر یو این چارٹر اگر آپ کہہ لیں چونکہ یہ ویسٹ کا ہی کریشن تھا کیونکہ یونائٹیڈ نیشن بسیکلی ان دیشوں کے سموں کا نام تھا جو ایکسس پاور کے روپ سے لڑ رہے تھے بعد میں انہی یونائٹیڈ نیشن کے ارگنائزیشن کو یو این کا مورت روپ دیا گیا جو لیگ آف نیشن میں جو کمیاں تھیں سٹرکچرل اس کو دور کر کے اور لیگ آف نیشن کو ہی یونائٹیڈ نیشن اسیمبلی تھی اس کو جنرل اسیمبلی بنا دیا گیا کاؤنسل کو سیکیورٹی کاؤنسل بنا دیا گیا اور ایک دو اور سنسطھائیں create کی گئے کیا ہے یہ یون چارٹر یوروپینز کا جو ایک ہزار سال کا اتحاس ہے اس کا نچور ہے یون چارٹر ایک ہزار سال کی جو ان کی وار کی جو ہسٹری رہی ہے دنیا میں جو انٹرنیشنال ٹرانزیکشنز کیا اور جو انہوں نے سیکھا اس وزڈم کا نام ہے یون چارٹر یون چارٹر اس کو کہا جاتا ہے کئی لوگ کہتے it is just adbelem just adbelem کا مطلب ہوتا ہے the law against war یا the law for a justified war for a just war the law that provides for a regulation or rules کہ آپ ایک just war کب کر سکتے بعد میں authors نے کہا یہ just adbelem نہیں ہے یہ just contrabelem ہے that means law against the war یہ کیوں آیا یہ just war کی تھیوری Hugo Grotius اور اس کے پہلے سینٹ اگستائن اور لوگوں نے دی تھی جب یہ سمیہ چل رہا تھا crusade کا تو جو European scholars تھے انہوں نے کہا کہ there are certain wars the war isn't evil but there are certain wars which are justified ان میں سے ایک war تھا christianity کیلئے لڑنا اس کو انہوں نے کہا just war Europe نے article 2 جو UN Charter بنا فکر بھائی اس کا article 1 ہے purpose of the UN Charter اور اس کا article 2 ہے principle of UN Charter principle of UN Charter کے جو سات main principles ہیں United Nation جس دوری پہ جس law پہ function کرتا ہے اس کو کہتے article 2 clause 1 2 clause 2 2 clause 3 till 2 clause 7 اس کا article 2 clause 4 کیا کہتا ہے مجھے زبان ہی آدھے جب میں بچہ تار پر لاتا اس سمیہ مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتا لیکن آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کیوں لکھا گیا یہ article 2 clause 4 UN فکر بھائی کہتا ہے every member state shall refrain from using force in their international relations against territorial integrity or political independence or in any manner inconsistent with the UN Charter ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہے کہ there is no cause no cause in international relation for which the policy could be war یعنی کی international relation کا کوئی بھی ایسا matter subject matter نہیں ہو سکتا cause نہیں ہو سکتا جس کو کیا war کے through resolve کریں تو war against the political integrity or political independence or territorial integrity دونوں کو outlaw کر دیا گیا کہ اب کسی کی territory کو war کے through solve نہیں کر سکتے یا کوئی بھی اور matter or political وہ آپ war کے through solve نہیں کر سکتے ایک matter ہے وہ peaceful resolution چاہے judiciously کروالیں meditation کے through کروالیں arbitration کے through کروالیں negotiation کے through کروالیں یہ آپ کی شردہ ہے لیکن war is not anymore the available means اور یہ کیوں کا ایک christian backdrop ہے جو انہوں نے crusade لڑا اس backdrop میں یہ سب باتیں کہ گی جب force کو legitimate means مان کے دنیا کے border کو یا دنیا کے maps کو change کیا گیا یہ UN charter کی جو بات ہے یہ اگر کاکر ساہب سمجھ لیتے کہ یہ جو آپ بات کرے ہو کہ 300 war ہم لڑیں گے آپ یہ بات کبھی نہیں کہ آخر وہ مسئلہ آپ کو war کے بعد table پہ آنا ہوگا war سے کچھ سرب نہیں ہوگا peace treaty جیسے آج Ukraine اور Asia میں war ستت چلتا ہی جا رہا ہے دو سال سے war نہیں رکھ رہا اس کا کارن کیا کی پیس کے terms ہی نہیں ڈی فائن کر پا رہے تو آپ لڑتے رہے اور دونوں country اپنی اپنی economy چوپٹ کر دی کیا ہو گیا اس پوائنٹ یہ ہے کہ جو war کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ وہ war کو سمجھتے نہیں war is an economic war more than the life and the limbs and the property that people lose it has economic consequence یہ countries کو سدیوں پیچھے ڈھکیل دیتا ہے سدیوں یہ population imbalance کو create کر دیتا ہے اور آج کا تو جو بات nuclear weapon کی رہی میں نے پہلے بھی کہا تھا امریکہ نے جنگوں کو ہارنا سویکار کر لیا یہ بات ماننے کو وہ تیار ہوگئے بم مار کر جیت سکتے تھے سو فکر بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کس بات کیلئے آپ لگنا چاہتے کیا بات ہے کیا آپ جو political science آج exist کرتا ہے اس کو ماننے کو تیار ہو آپ کی بات کوئی نہیں سمجھ رہا ایران نے 32 countries کے لیے انہوں نے یہ کہ ایران phobia سے counter کرنا ہے ہمیں اپنے دیش میں لوگوں کو بلوانا ہے 32 country کو visa free access دیا ہو india is one of them آب کفار کی country ہے انہوں نے کفار کو visa دیا آج کی date میں اگر کوئی اسرائیل کے against میں کوئی اگر اسلام face کھڑا ہوا ہے تو ایران ہے country تو نہیں کھڑا ہوئے ایجیپ نے اپنا order بند رکھ جوڑن نے کہا تم جانو تمہارا کام جانو کیونکہ black سپٹمبر جیل چکے ہیں اربوں نے بھی کہ دیا تم دیکھو ترکوں نے بھی کہ دیا ترک تو آج بھی یزرائیل کے ساتھ ڈنکے نہیں سمجھ رہے ہو آپ سے میری ایک گجارش ہے کہ بھئی آپ صرف اپنی history کو پڑھ لو بہت سی بات solve ہو جائیں گی آپ دنیا کو پڑھانے چلے ہوئے ہو the fact is that آپ کو خود پڑھنا ہے basic بات سمجھ نہیں ہے آپ جو principle دوسروں پہ لگا رہے وہ ہم پہ بھی لگا دو معاملہ solve ہو جائے ایک چیز اور ہے مطلب کیا جنگیں پہلے بھی کر چکے ہیں تو پھر یہ والی بات کرنے کہ تین سو جنگیں لڑنی پڑے تو لڑ لیں گے اس وقت situation کچھ اور ہے مطلب پاکستان کی internal situation economic political اور security کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے prime minister صاحب ہیں about art February کو تقریبا اب confirm ہو گیا سپریم کورٹ نے رات کو فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے election commission کو بولا ہے آٹ February کو جب election ہو جائے گا تو ویسے ہی مطلب اس کی بڑی حیثیت نہیں ہوتی ایسے پرائم منسٹر کی اب وہاں جا کر وہ کہتے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہماری front line واقعی front line پاکستان کی بارہ مولا اور سری لنگر میں بیٹھی بھی ہے یا کئی اور دیکھنے کے نظریے پر سب depend کرتا ہے مانیے تو پتھر ہے نہیں مانیے تو بھگوان سب ماننے کئی کھے لے نا جی 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 ڈیسپیوٹ لنگر because there is a perception کی ڈیسپیوٹ ہے کیا جب ہم لائیر ہے تو ہم کو چیز پڑھنا پڑتا کی what is ڈیسپیوٹ کی ڈیسپیوٹ کس as a lawyer do we need to sit down and resolve the question of fact کی fact کو لے کے dispute ہے یا basically dispute question of law ہے کی law کو لے dispute ہے اگر دونوں میں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے نہ تو آپ law سمجھنے کو تیار ہو نہ تو آپ fact سمجھنے کو تیار ہو آپ dispute کی بات کی جا رہا بکر dispute basically is only in your head only in your head آپ نہیں سمجھ نا چاہ رہے ہیں کہ سماج دنیا کہا چلی گئی ہے آج دنیا بات کر رہی ہے یونیس کو کے ثرو انہوں نے رمضان کو ورلڈ ہریٹیج ڈکلیر کر دیا اور اسی سمیہ جب وہ رمضان کو ورلڈ ہریٹیج ڈکلیر کر رہے تھے یعنی کہ جو manifestation of human culture اور human heritage ہے اسی سمیہ انہوں نے گربہ کو ورلڈ ہریٹیج ڈکلیر کر دیا ایک سمیہ تھا کہ میرا culture تجھ سے بہتر آج ہے تیرا culture میرا culture ہم سب دنیا اس طرف جا چکی مان ہو جائیں گے کوئی اور رہ نہیں پائے گا آپ coexistence کی بات کیسے سمجھ ہم سب exist کر سکتے ہیں بابا we all can earth has been given with enough riches that it can feed all of us اتنی ڈھرتی ماں کے پاس اتنی چھمتا ہے کہ سارے culture civilization کو سمائد کر سکتی سب کو زندہ رکھ سکتی سو وار کی بات تو وہ کرتا ہے فکر بھائی کہ ہمارا third front وہاں ہے آپ کا front تو افغانستان کے لوگ آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں ان کو بھی آپ پسٹونوں نے لڑی آکر کشمیر میں آج وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ رویہ رہا تو مجھل ہو جائے گا نبانہ آپ کے ساتھ ہمارا کچھ تو revisit کرو یار سب کو آپ کے front line دونوں میں انتر سمجھنے کا آپ پریاس کرنا پڑے گا دوسروں کی front line مت دیکھئے اپنے اندر کی fault line دیکھئے انسان چاہتا ہے ہم ہوں چاہتے ایک اچھی زندگی کہ ہم کچھ کر سکے 77 سال کے لیے جو آدمی آتا ہے 60 سال کے لیے کچھ کر لے جائے پریوار ہو جائے کچھ نام ہو جائے کچھ کتابیں ہو جائیں کچھ ہماری ٹیوب چینل چل جائے کچھ ہم کو اچھے لوگ جائیں یہی ہمارا سب کا مسئلہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے پر ابھی اگر آپ یہ نہیں سمجھنا چاہتے اگر آپ war کی بات کرتے ہیں آج کی date میں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی argument نہیں ہے war as a means or a policy to resolve international dispute has been outlawed 70 years ago no country in the world will stand by with you Pakistan Russia نہیں ہے Russia کے ساتھ تو پھر بھی China اور وہ کھڑے ہوگا کیونکہ ان کے پاس کوئی انڈیا بھی charity نہیں کیا Russia کے لیے ان سے بھی 25% سستے میں تیل دو تو ہم کھڑے ہوں گے تمہارے لیے انہیں بھی تیل سستہ کر کے offer کیا آپ کیا کریں گے جب آپ war میں جائیں گے کیا ہے آپ دنیا کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے so point یہ ہے کہ the world is آپ پتن کس اس میں رہ رہے ہیں جو سمجھدہ نہیں چاہرہے ہیں history کو reject کر رہے ہیں culture کو reject کر رہے ہیں سب چیز کا basis صرف آپ نے ایک چیز کو بنایا illustration ہے یہ کہ جب ہم نے دیکھا three seventy ہٹ آیا گیا پھر اس کے اوپر فیصلہ آیا پھر international forums پہ جا کے بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہماری policy کا ایک حصہ ہے ہم وائی سی کے forums پہ بھی جا کے بات کرتے ہیں ہم میڈل اس سے بھی بات کرتے ہیں ہم یو ایس وغیرہ سے بھی بات کرتے لیکن کیا یہ مطلب ایک اس طرح کی شاید مطلب ایک response نہیں مل رہا یہ وجہ تو نہیں ہے دیکھیں فکر بھائی آپ نے کبھی جمہ ان کشمیر کا constitution پڑھا ہے جو آپ کا constitution نہیں پڑھا یہ constitution آپ کا بنا تھا 1974 میں اس 1974 31st 1974 کو یہ law بنا ٹھیک ہے نا یہ constitution آپ بنا کر اسی کے through آپ رول کرنا چاہتے ہو بس ٹھیک ہے نا اب اس constitution میں اور جو انڈیا کے constitution میں اس کا کیا انتر ہے پہلا انتر کہ اس کے definition clause میں مسلم اور non مسلم کو define کیا گیا مسلم means a person who believes in the unity and oneness of the almighty Allah in the absolute and unqualified finality of the prophet of prophethood of Muhammad peace be upon him the last of the prophets and does not believe in or recognize any prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense or the word constitution definition non muslim non muslim means a person who is not a muslim and includes a person belonging to christian jew hindu sikh buddhist and parsee community a person of the kadyaini group or the lahori group called simsib ahmediz or a bahai or any person blah 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 now this application is article 3 islam to be the state religion islam shall be the state religion of the azad is non muslim or kya chahiye a apko kya achieve karna chaathe a ap non muslim joh head of state nis kashmir ki history nis a dunya ko ma ma a personal matter constitutional matter nis document co constitution text kya kya me a si power kya kya normal constitution hai us me woh power nis ho thi a si kwan si power ap dhenna chate ho a ager a se me puch bhi kya 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 kwa kya 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 ہے جس کی جس سے لگ جائے لگن جب بھگوان نے کہہ دیا یار کیے میرے اور بندے کے بیچ کا میٹر آپ بھگوان سے بھی بڑے ہو گئے ہو سو پوائنٹ یہ کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اس ڈسپیوٹ کے تھیوری کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے میں ریجر کرتا ہوں میں کہتا ہوں مسلمان میرے بھائی ہیں میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں شانہ پشانہ رہ سکتا ہوں کوئی دن میں مجھے دکت نہیں مستی میں فکر بھائی سے بات کرتا ہوں میں آپ کو اپنے بھائی جیسا محسوس کرتا ہوں آپ کے ساتھ مجھے ایک میٹ نہیں لگتا کہ آپ کو ریلیجن کیا ہے یہ کیا ہے اس سے نہیں فیل ہوتا مجھے i feel more comfortable than many of my Indian friends فکر بھائی کرتا تھا پاکستانی میں نے کبھی محسوس نہیں کہا کہ اس کا ریلیجن کیا ہے کیا اس ناتے پہ آپ مجھ کو الگ کر دیں گے کہ میرا ریلیجن کچھ اور ہے اس سے جمو ان کشمیر میں کیا پا لیں گے آپ جمو ان کشمیر ایک لاس سیٹس البرونی کی کتاب پڑھ لیں میں ہار جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ البرونی is a muslim author chronicler اس کتاب کا نام ہے کتاب ال الہند وہ جمو ان کشمیر کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کی history کے بارے میں آپ وہ پڑھ لیں بات ختم ہو جائے گی جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ والی بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ مطلب ہمارے آپ کے آپ کے بہت سارے muslim christian jews friends ہوں گے ہمارے اسی طریقے سے ہندو sick christian friends ہیں مطلب اور واقعی میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کبھی ہمیں نہیں فیل ہوا کہ بھئی وہ مطلب ان کا اپنا معاملہ ہے ہمیں ان سے کیا ہے کہ وہ کس چیز کو follow کرتا ہے یا کرتی ہے ہمارے سے concern نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اس statement کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا واقعی انڈیا کوئی اس کو ریسپونڈ کرے گا یا انڈیا کے اوپر اس سے کوئی pressure آئے گا یا وہ کہیں گے یار جو مرضی بولتے رہو کوئی ہمیں فرق نہیں پڑھتا ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑھتا تو بھی honest آپ آپ اب کیا ہم کر سکتے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے سمجھا لیے بات چیت کر لیے بتا بتا کے تھگے کہ ہم لوگ ایک لوگ ہیں ہمارا ایک identity ہے اس religion personal matter ساری دنیا نے مال لیا محمد بن سلمان صاحب نے مال لیا UAE نے مال لیا ایران نے مال لیا کہ لوگوں کو invite کرو بلاو اپنے گھروں میں ایران کے لوگ یہاں آکے رہتے ہیں ابھی ایک ایرانیان لڑکی آئی اس نے شادی کی وہاں سے کوئی ایسا وہ نہیں ہوا کہ وہاں مندر توڑ دو یہ کر دو اس نے آئی اس کو پیار ہوا شادی کر لیے ایسے کسی یہاں کے لڑکیاں گئی ہوں گی جنہوں نے وہاں شادی کو کوئی دکھتے ہیں religion آپ force نہیں کر سکتے وہ personal matter ہے اب آپ سے کس لیے لڑے ہم پکر بھائی آپ کا اتحاس میرا اتحاس ساجہ اتحاس ہے ہم پختونوں کو کیسے چھوڑ دے جب ہمارے وید میں ورڈن ہے جب ہماری مہابارت بینا گاندھاری کے بینا شکونی کے مہابارت کی کلپنا نہیں کی جا سکتی glorified history ہے buddhism بینا پشتونوں کے imagine نہیں کیا جا سکتا ہم ساجہ لوگ ہیں boundaries تو یہ ٹھیک ہے مانتے ہم political boundary but cultural boundary ہماری بہت ڈیپ ہے ہم نے ساجہ اپنی civilization group وہ کیے بھائی آپ اگر اگر آپ مہابارت پڑھیں گے اس کا central کردار کا نام تا شکونی جو اپنی بہن گاندھاری کے ساتھ آیا تھا گاندھاری وہی گاندھار region کا جو area ہے اور اس نے یہ قسم دی تھی چونکہ اس کی بہن کی شادی ایک اندھے سے کر دی گئی تھی جن کا نام ڈھٹ راشتہ اس نے کہا تھا میں ان کو برپات کر کے چھوڑوں گا پوری مہابارت کا central point ماما شکونی ہے سو بھی آر وان پیپل ہم جو آپ کہہ لیں افغان کے لوگوں کی یا ان کی جو مہمان نوازی ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی کے لیے وہ دنیا سے دنیا سے لڑنے کو تیار ہے یہ تو یہ امریکنز مانتے تھے کہ اگر کسی پتھان نے آپ کو کہہ دیا کہ تم کو میں protection دوں گا تو وہ جان دے لے گا اس کے لیے اتیتی دیو بھوا یہ اسی جگہ رکھا گیا بھائی ہم لوگ بار بار کہہ رہے کہ ہم عید بھی celebrate کرنا چاہتے ہیں ہم دیوالی بھی celebrate کرنا چاہتے ہیں دونوں کیوں نہیں celebrate کر سکتے ساتھ میں زمانہ گیا world has moved very far آپ دیکھیں میں پڑھاتا کل فکر بھائی کی یو اے ہی نے ابو دھابی میں لکر کھولنے کا پلانٹ لگا دیا آپ ابھی بھی ان پرانے چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم 300 سال وار لڑیں گے یہ لڑیں گے کس سے لڑو گے آپ وار آپ رشیہ سے بڑی فورس ہو رشیہ نے یوکرین میں کیا کر لیا کیا ہو گیا یوکرین کا اکھاڑ پا ہے پوتین جی ورلڈ پاور ہے یہ ہے وہ ہے آج حالت یہ ہے کہ ان کے بعد مشین تو ہیں پر اس مشین کے چلانے والی آدم ہی نہیں بچے ہیں انہوں نے آج کار یہ نیو جے یا کل کہا کہ پوتین نے کہا کہ بچے پہلا کرو رشیان لڑکیوں سے انہوں نے کہا کہ ابوارشن پہ روک لگاؤ تو یہ ساری مشینیں یہی نہیں جانی ہیں اور ہم exist کر سکتے ہیں پاکستان کی ایک popularity ہے جس کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم accept کرتے ہیں پاکستان ایک political entity ہے مگر اب بھی تو انڈیا کی history ancient history کو مانیے نا اور کیا مانگ رہے ہم یہ تو آپ کو decide کرنا ہے war لڑنا لڑ دیجے ہم کیا کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس statement کو کیونکہ پاکستان کے prime minister کی طرف سے یہ بیان ہے کیا response آتا ہے اس کے اوپر یا نہیں آتا یہ ہمیں آئندہ وقت بتائے گا اور دوسری بات کہ مسئلے اگر جنگوں سے حل ہوتے تو پھر شاید ساری دنیا کے مسئلے وہ جنگ کر کے حل کروا لیتے ہیں بہرحال وہ لوگ table پہ آکے بیٹے ہیں وہ اراک میں ہو وہ افغانستان میں ہو وہ فلسطین اور اسرائیل کا ہو یا کسی اور کا حل اس کا واحد جو solution ہوتا ہے that is the table ڈاؤٹس آپ thank you very much آپ کے time کا بہت شکریہ کہ آپ نے show join کیا انویورز thank you very much for watching debate with پاکر یوسف زائی کسی اور debate میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے take care and bye thank you بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ